افتخار محمد چودری صاحب جو مجھے کہنے دیجئے پاکستان کی پوری تاریخ جن کے لیے ہم جیل بھی گیا ہے ہمارے بھی کہیں سب سے بڑے جوٹیشل ڈکٹیٹر وہ تھے ہمیں وہاں پہ ایک ایسا کمبینیشن چاہیے جس میں ہر طرح کے لوگوں کو وہاں مقام اوڈیٹ کر سکے وہاں پہ اگر سنیارٹی کو آپ دیکھنا شروع ہو جائے تو یہ کمپوزیشن ڈسٹرپ ہو جائے گی میہ ساکب نصار اور آسف سید خوصہ صاحب سینئر تھے سنیارٹی کا پرنسپل بلکل وائلیٹ ہوا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جاج میں فرق ہے اور بیروکریٹ کی اپوائنٹمنٹ اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جاج کی اپوائنٹمنٹ میں بھی فرق ہے تو یہ سنیارٹی کا رول جو ہے جوڈیشیری کے اندر بلکل سیول سرونٹ سے بلکل دیفرنٹ ہے people who are competent with the wisdom to understand the essence of law not even the degree actually جوڈیشیری جو آپ نے بڑھا لیتی ہے طاقت کبھی executive powerful ہو جاتی ہے balance تو کہیں پہ ہے ہی نہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر applicable نہیں کرتے یہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے انفارچنٹلی ہماری society کا یہ ڈالم ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہر کوئی مفید بولتا ہے یعنی مجھے فائدہ قسم ہے یہ مفید گفتگو ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے سپرنگ کورٹ میں ججز کی elevation کا معاملہ آج کل it's a hot debate اور اس پہ مختلف perspective سے لوگ اپنی بات کر رہے ہیں کہاں پہ intellectual dishonesty ہے factual dishonesty ہے nepotism ہے merit کہاں پہ prevail کرتا ہے اور اس سب کی background اور history کیا ہے یہ بہت کام لوگوں کو پتا ہے لوگ بہت short memory کے ساتھ اور بڑے recent perspective میں چیزوں کو دیکھتے ہیں مجھے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے اور آج جوائن کی ہے سپریم کورٹ کے بہت senior advocate زفر کلانوری صاحب نے sir thank you very much for your time یہ بہت important issue اس لیے ہے کہ لوگوں نے half cooked باتیں کرتے ہیں وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ جو ہے اس پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو elevation ہے اس پہ seniority کا اگر آپ principle ہم decide کر لیں کہ should it be the seniority اور should it be the merit this is the debate آپ کا کیا خیال ہے کہ کس کو بہتر طریقے سے ہم لے کے چل سکتے ہیں thank you very much آپ نے ایک ایسا topic چھڑا ہے جس پہ آپ نے درست کہا سارے لوگ half truth بتا رہے ہیں unfortunately ہماری society کا یہ dilemma ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہر کوئی مفید بولتا ہے یعنی مجھے فائدہ قسم ہے یہ مفید گفتگو ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے پورا سچ یہ ہے کہ society میں island کہیں نہیں ہوتے وقتاً وقتاً اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خواہ وہ بار association کے leaders تھے خواہ وہ judge sahibان تھے خواہ وہ حکومت وقت تھی انہوں نے ہماری judiciary کے ساتھ جو appointments کی ہیں اس کے اندر مختلف criteria lay down وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے I'm کیا کہہ رہا ہے یہ بھی بات ہم کرتے ہیں judgments جو ہیں وہ continuously کیسی کیسی آ رہی ہیں وہ بھی کرنی ہیں لیکن تھوڑا سا historical perspective ضرور مجھے بیان کرنے دے اس ملک کے اندر جب سے یہ بنا ہے تب سے seniority کا principle violate ہوتا رہا جو senior most judge مشرقی پاکستان سے تھے ان کو chief justice نہیں بنایا گیا تھا پہلی violation ملک بننے کے ساتھ ہی ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ justice کارنیلیس جب بڑے وہ ایک مایاناز chief justice رہے ہوئے ہیں لیکن جہاں تک judges کی appointment کا تعلق ہے وہ west پاکستان کے chief justice جو تھے ان کی recommendation کو اکثر turn down کر دیتے رہے ہیں بطور chief justice پاکستان کے اچھا پھر جب بات آگے چلی تو سب سے جو مشہور cases ہیں جن کا لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ الجہاد trust case ہے جسے judges case بھی ہم کہتے ہیں یہ وہ judgment ہے جس کے ذریعے سے justice سجاد علی شاہ صاحب نے ایک judgment دی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ principles جو ہیں وہ تیہ کر دیا تھے پہلا principle جو اس میں lay down کیا گیا وہ legitimate expectancy کا principle تھا اور وہ یہ principle تیہ ہوا کہ senior most judge of the supreme court جو senior puny judge کلاتے ہیں اور senior most judge of provincial high court he has the دی کہ اگر advice جو prime minister کی ہے اور cabinet کی بینڈنگ ہوگی پریزیڈنٹ کے پاس اور ان کے پاس کوئی discretion نہیں ہے اس میں ایک reference ہوا تھا اور دو cases تھے جن کے اندر جہاد وحاب الخیری صاحب نے case کیا تھا اور یہ تین cases کا اکٹھے فیصلہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی discretion پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوگی اور اگر یہ recommendation ہو تو اگر اسے turn down کرنا تو بہت strong reasons لکھ کے تو اس سے disagree کیا جا سکتا ہے ورنہ senior most جو judge ہیں وہ chief justice بنیں گے اور ان کو بنانا چاہیے لیکن as the fate would have it بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے تو اپنے اوپر applicable نہیں کرتے یہ دوسروں کے لئے ہوتا ہے تو step down نہیں کیا سجاد علی شاہ صاحب میں حالان کہ وہ senior نہیں تھے نہیں تھے اب یہ open secret ریٹ ہے کہ اس وقت جو بعد میں صدر بھی بنے ہیں اور عاصف علی زرداری صاحب ان کے دوست تھے آغا صاحب جو بعد میں شریعت کوٹ کے بھی چیف جسٹس بنے ہیں ان کی وساطت سے انہوں نے دو senior جیجز کو ignore کر کے تو سجاد علی شاہ صاحب کو جیف جیسٹس بنوا دیا کہ ہماری مرضی کے کام کریں گے بعد میں سجاد علی شاہ صاحب اور فاروق لگاری صاحب کا ایک نیکسس بن گیا اور انہوں نے disagree کیا اور جتنے appointed judges people's party کے زمانے میں ہوئے تھے انہوں نے بھئیق جنبش کلم اس judgment کے ذریعے سے سب لوگوں کو نکالا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک practice active practice کیا ہوتی ہے جس ناصر جوید اقبال جیسے لوگ بھی نکلے کیونکہ ان کی active practice نہیں تھی ان کے سال ضرور پورے تھے بطور ہائی court کی دس سال کی practice تھی تو انہوں نے judges نکال دیئے لیکن انہوں نے اپنے اوپر اپلائی اپلائی اچھا ابھی آپ سپریم court میں چلے جائیں اور وہ chief justice تھے سندھائی court کے ان کی جگہ پہ انہوں نے نئے chief justice صاحب مقرر کر دیئے ناصر علیہ السلام صاحب refused to go there that's why he went home انہوں نے کہا میں اس agree نہیں کرتا لیکن انہوں نے پہلے تو بھیج دیا شریعت court کے اندر یہ پہلی بینچ جس کے اندر یہ بھی شنید ہے کہ سپیشل ایک ہیلیک آپ چلا تھا کوئی صاحب بریف کے بھی لے کر گئے تھے باتیں ہو رہی ہیں لیکن اپنے ہی chief justice کے خلاف کوئٹا کے اندر بیٹھ کے ان کے خلاف ایک بینچ میں پہلے stay دیا گیا اور پھر کیس کو entertain کیا گیا اور پھر اسدلی کیس لگا اور اس کے اندر انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب was sent home packing انہوں نے کہا کہ آپ کو step down کرنا پڑے گا یہ اسدلی کیس ہے اسدلی کیس کے اندر ارشاد حسن خان صاحب was one of the bench members 2002 کے اندر ایک judgment جو آج بھی پوری آبو تاب کے ساتھ five member bench کی ایک judgment ہے جو موجود ہے وہ ہے سپریم کورٹ bar association versus federation of Pakistan اس کے اندر چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے تین ججز اور پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج لاہور ہائی کورٹ کے تیسرے نمبر پہ ججز چوتھے نمبر پہ جج صاحب اور تیرہ نمبر پہ جج صاحب ان کو انہوں نے ignore کر کے سینیارٹی کا پرنسپل ان سب کو سپریم کورٹ کے اندر وہ لے گئے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر جب لے کر گئے ہیں تو ایک مجھے اپنا جملہ یاد آگیا بڑا فیمس جملہ نواب زیادہ نسولہ خان صاحب لہور آئی کورٹ کے اندر پرزائیڈ کر رہے تھے ایک سیشن میں تو میں کہا تھا کہ حاضرین ہم نے جملہ سن رکھا تھا تین میں نہ تیرہ میں انہوں نے راشد عزیز صاحب اور ایکٹنگ چیف جسٹس انہوں نے لگا دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کن کو اجمل میاں صاحب نے کہا لگا دیں فلکشیر صاحب کو لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور لاہور ہائی کورٹ میں ایکزیکٹیو نے پوائنٹ کر دیا میاں اللہ نواز صاحب کو چیف انہوں نے اگنور کر دیا انہوں نے نہیں مانا اسد علی کیس کو اور انہوں نے کہا یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے اور انہوں نے پچاس ہزار روپے کسٹ بھی ڈال دی پٹیشنر کو اچھا یہ بھی ہوا ایکٹنگ کا اس کے بعد کس طرح یہ پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہوتا چلا جا رہا ہے منیر شیخ صاحب اور جسٹس عارف صاحب کے مسئلے میں ہوا سندھ ہائی کورٹ کے اندر ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں گلزار صاحب ان کے کیس کے اندر مشیر علم صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہے اور یہ نیچے سے اوپر چیف جسٹس بن کے چلے گئے پھر اس کے بعد نیکسٹ آدمی پھر دوسری دفعہ سپریم کورٹ سے وائلٹ ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ جسٹس شاہ جہاں کو دو دفعہ اگنور کیا دوست محمد خان صاحب جو بعد میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنے ہیں سپریم کورٹ کے بھی جیج بنے ہیں چیف منسٹر بھی رہے ہیں انٹیرم پیریڈ میں اور آج کل جیوڈیشل کمیشن کے میمبر ہیں یہ وائلٹ کر کے سپر سیڈ کر کے نیچے سے اوپر آئے اس کے بعد نیکسٹ مین دوسری دفعہ پھر وائلٹ کر دیا دو دفعہ اور جسٹس شاہ جہاں پاکستان کی پوری تاریخ میں واحد جاج ہیں جنہوں نے کہا مجھے دو دفعہ اگنور کیا ہے انہوں نے رزین کر گھر چل گیا ہے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس کاسی جو تھے وہ سینئر موس نہیں تھے یہاں پہ بھی جسٹس ریاض کو اگنور کر کے انہوں نے جنئر بندے کو جاج بنایا پھر ہوا یہ سرے پرنسپل وائلٹ ہوتا ہے پھر آگے بات چلتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر میاں ساکر بن نصار اور عاصف سعید خوصہ صاحب سینئر تھے سینئرٹی کا پرنسپل بلکل وائلٹ ہوا ان دونوں کو اوپر افتحار محمد چودری صاحب ہی لے کے گئے ہیں سو مجھ سو کہ آپ دیکھیں کہ ججز کیس میں جو سارے ججز تھے جو پوائنٹ ہوئے ہوئے تھے بھیک جنبی شیخ کلم چھانویں ججز پاکستان سے انہوں نے نکال دی ہیں افتحار محمد چودری صاحب جو مجھے کہنے دیجئے پاکستان کی پوری تاریخ جن کے لئے ہم جیل بھی گئے ہیں ہمارے بھی کھائیں سب سے بڑے جوڈیشل ڈکٹیٹر وہ تھے انہوں نے خود جتنا وائلٹ کیا سپریم کورٹ کی اپنی ہی ججمنٹ کو انہوں نے تمام ججز کو نکال دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بھی جائے انہوں نے یہ بھی کیا کہ آٹھویں ترمیم کا یہ ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کا جو کیس ان کے پاس آیا تھا انہوں نے پورا کیس پینڈنگ رکھ لیا اور انہوں نے پارلیمنٹ کو فورس کیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعداد بڑھائیں اور انیسویں ترمیم جس سے بہت نقصان ہوا پارلیمنٹری کمیٹری کا رول انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا اور اپنی تعداد بڑھا لی یہ بھی افتخار چودری صاحب نے کیا پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ چار ججز لاہور ہائی کورٹ کے ایسے تھے اور سندہ ہائی کورٹ کے بھی دو ججز ایسے تھے جن کو مطلقہ چیف جسٹس نے ریکمنٹ نہیں کیا لگ انہوں نے ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کر کے وہ ججز دوبارہ لگا دیئے یہ بھی وائلیشن افتخار چودری صاحب نے کی پھر انہوں نے جب ججز ہٹایا ہیں تو یہ آرٹیکل 175A اس کے اوپر بڑی پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے جی بڑی آئیڈیل قسم کی 18th amendment ہو گئی بھئی اس کے کئی ریپرکرشنز ہیں اور کئی اس کے بعد نقصانات ہو رہے ہیں کوئی صحیفہ اسمانی نہیں ہے 18th amendment بہت اچھی ہے لیکن اس کے کچھ پارٹس جو ہیں ان کو اگر دوبارہ پارلیمنٹ ریکنسیڈر کرے عمرانی مہدی ہیں جیسے صحت کے مسئلے ہیں جیسے آپ نے اپوائنٹمنٹ اوف الیکشن کمیشن کی بات کی ہے یا اپوائنٹمنٹ اوف نیب چیئرمن کہ جی اپوزیشن لیڈر اور لیڈر اوف ڈی ہاؤس مل کے کریں گے اتنے ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں کب کنسنسز ہو اور اب سب اس کے اوپر بھی آواز اٹھا رہے ہیں اسی طرح آرٹیکل 175 کے اندر بھی یہ جو چینجز آئی ہیں اور آپ نے یہ کر دیا جی 19 ترمین سے اس کو دیکھنا چاہیے پارلیمنٹ کا یہ کام ہوتا انہوں نے نہیں دیکھا اچھا پھر معاملات اور خراب ہوتے گئے ہیں وہ کیسے خراب ہوتے گئے ہیں کہ انہوں نے جب اپوائنٹمنٹس کی ہیں متعلقہ پروینشل چیف جسٹس کی تو وہ بات ہی نہیں سنتے تھے رولز اس طرح بنایا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے جس کو چاہے لگائے انہوں نے جس طرح سے جیجز لگائے ہیں ایک تو نکالا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی بجائے سب کو کوئی ریگلرائز کرتے وہاں بھی پکنڈ چوز کیا سپریم کورڈ کے جیجز جنہوں نے جسٹس ڈوگر سے ہوتھ لیا تھا ان کو تو ننے رہے مجھے یہ بتائیں یہ جو ساری آپ نے مجھے ہسٹری بتائی اور یہ ایک بڑا لرننگ پروسس ہے مجھے پاکستان کی انٹائر جیوڈیشل ہسٹری میں ڈس آنیسٹ انٹینشن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ایک پرپس اور ایک باعث نظر آ رہے ہیں نیپوٹیسم نظر آ رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اپنے فیورٹ لوگوں کو آپ ایلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں that is the reason کہ سب کی وائیلیشن ہو رہی ہے کیا کس جگہ پہ ہمیں اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں یہ سسٹم تو اسی طرح چالتا رہے گا آلیس ہانٹل there is not somebody who is going to put his foot down and say no enough is enough ہم وہ enough is enough کب سننے والے ہیں جی وہ دیکھیں پارلیمنٹ کے پاس سارے اختیارات ہیں آپ article 179 سے لے کے 186 تک سارے کے سارے articles جو appointed judges کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے اندر ambiguity ہے clarity نہیں ہے especially in case of appointment of supreme court ambiguity ہے وہاں پہ سینیرٹی کا principal سٹیل ہے ambiguity کیا ہے اس کو explain کریں اس میں جی کسی جگہ پہ article میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو senior most judge ہے وہ high court سے وہی elevate ہو کر supreme court کے اندر جائے گا کیونکہ دیکھئے principle اور یہ بات سمجھنے کی بھی ہے maybe اس کے پیچھے ایک wisdom ہے اور wisdom یہ ہے کہ صرف seniority rule نہیں ہے seniority merit نہیں ہے merit competency بھی ہوتی ہے اور competency کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ supreme court کی انہوں نے آج تک جو interpretation کی ہے even قاضی فائز حصہ صاحب کے case کے اندر آپ دیکھیں justice جواد خاجہ صاحب کی appointment fresh ہوئی ہے supreme court کے اندر direct وہ high court سے جا چکے ہوئے تھے ان کی appointment ہوئی ہے قاضی امین صاحب کو لے کر گئے اور پھر یہ justice امین الدین ابھی حالی میں justice مظاہر نکوی صاحب یہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح send high court سے justice منیب جب تب بھی تو تین لوگوں کو انہوں نے ignore کیا اور ان کو لے کر گئے سہارا اسی judgment 2002 کی والا ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ hold کیا ہے کہ supreme court کے judge کے لیے یہ بات نہیں ہے ہاں اس کا rational یہ بھی ہو سکتا ہے supreme court اور high court کے judge میں فرق ہے اور bureaucrate کی appointment اور high court یا supreme court کے judge کی appointment میں بھی فرق ہے دیکھیں وہ اپنا career شروع کرتے ہیں bureaucrate grade 17 میں اور وہ کہتے 40 سال 12 سال کے اندر جا کے میں کسی وقت 22 grade میں end up کروں گا ان کی یہ expectancy ہوتی ہے high court کے judge اس کے برابر نہیں most powerful person پہلے وہ lawyer of eminence ہوتا ہے اپنا نام بنا چکا ہوتا ہے تب آپ only then he is elevated to the close اور اس کے پاس اتنی زبردست پار آ جاتی ہے اس سے فالتو پار کیا رہنی ہے کہ وہ زندگی موت کا فیصلہ کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو total number of judges پاکستان کے اندر ہیں نا high court کے وہ 147 ہیں supreme court کے judges صرف 17 ہیں تو اگر کوئی بھی merit نہ لگائے ہیں ان میں سے mostly تو supreme court نہیں جائیں گے سرد مجھے یہ بتائیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر seniority کو آپ ignore کرتے ہیں تو اس میں جو judges ہیں آپ emotionally ان کو hurt کرتے ہیں کہ وہ senior تھا اور emotionally hurt سر 17 judges کی slots ہیں 147 تو elevate نہیں ہو سکتے لیکن آپ نے supreme court کی composition اگر دیکھنی ہے وہاں پہ ہر کوئی بندہ criminal law practice کی background کا تو نہیں چاہیئے وہاں پہ یہاں پہ تو آپ کے پاس appealیں زمانتیں باقی شاہ you need to keep that composition in mind you cannot have a bunch of maybe 10-12 judges جن کا background ایک ہی area practice یا speciality کا ہو سر ہمیں وہاں پہ ایک ایسا combination چاہیئے جس میں ہر طرح کے لوگوں کو ہاں اکاموڈیٹ کر سکے وہاں پہ اگر seniority کو آپ دیکھنا شروع ہو جائے تو یہ composition disturbed ہو جائے گی میں i couldn't agree more with you for the reason majority چند کے لوگ جاتا ہی نہیں سپریم کوٹ اب جس طرح district and session judge کا role بالکل مختلف ہے high court کے judge کا role بھی بالکل مختلف ہے اس سیڈ کے اوپر ایک 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 expert بندہ ہے وہ high court کے اندر بہت اعلا judge ہو سکتا ہے لیکن سپریم court میں ایک different ball جو chief justice ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہو رہے ہیں نیچے سے چھن کے case آیا یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی expertise چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ تو بڑا curtailed form کے اندر to the point argument ہوتا ہے اب اس میں competency بہت ضروری ہے جب competency ہے وہ صرف judgments نہیں کہ کتنی judgments دے دیں quality of judgments کو بھی دیکھنا چاہیے اور ابھی میں نے یہ بات پڑی ہے کہ جو ابھی recent elevation from send high court ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات discuss کی گئی ہے کہ judge صاحب کی quality of judgments کتنی جو بہتر ہے یہ بھی discuss seniority ہوتی کس طرح یہ discuss کر لیتے دیکھیں پانچ لوگ ہیں date of appointment ایک دن ہی ہے تو ان میں سے جس کی عمر زیادہ date of birth پہلے کی سینئر ہو جاتا یہ نہیں ہے کہ کوئی اس cater سے بہت بہت فرق ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی کی الیویشن ہوئی appointment ہوئی ہائی کوٹ میں اس وقت تذیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی عمر پچاس ایک سال تھی اور آپ نے دس سال 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 کیا سر دس سال کے اندر انسان کے اندر بڑی changes آ جاتی ہیں آپ physically ہو ہوتے جو آپ کی wisdom اور skill ہے اس طریقے سے آپ اس اپنی talent کو نہیں carry out کر سکتے جب آپ کا time seniority کا ہے and you need to be elevated to the Supreme Court where you need to be delivering hundred percent because important کم لوگ ہیں important چیزیں جو آپ نے کری اگر اس particular time پہ you are not good den off تو seniority کا کیا فائدہ سر you need to be assess کی اس وقت آپ کیسے ہیں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی lahore high court کے لگاتار تقریباً چار chief justice کو انہوں نے ignore کیا انہوں نے نہیں لے کے سپریم اچھا یہ کوئی criteria تو انہوں نے lay down کیا ہوا ہے کہ سپریم کوٹ جانے کا کوئی رول ہو گا یہ پہ بھی وائل اٹھ ہو رہا ہے پھر اگر seniority ہے تو بات آپ کی بجاہ ہے میں تو یہ تک جاتا ہوں کہ بہت top کلاس کئی lawyers ہوتے ہیں جیجز جیجز جیجمی نہیں لکھا سکتے اور میں آپ کمپیٹیٹیف اگزام سے آنے والے لوگ آج بھی آئین کے اندر یہ آرٹیکل موجود ہے کہ آپ css کی ہوئے لوگ اگر وہ تین سال کے لئے district and session judge کے طور پر ان کو پوائنٹ کرتے ہیں سرف کر کے تو بھی high court کے judge ہو سکتے ہیں میں نام لے رہا ہوں میں justice کیانی کا نام لے رہا میں سانوار اللہ کا نام لے رہا ہوں میں justice ساتھ سوجان justice شفی ریمان justice رفر اللہ justice سمدانی اتنے بڑے بڑے judges ہیں جنہوں نے law بھی basic degree نہیں کی ہوئی تھی اور انہوں نے اچھا perform کیا کیوں یہ trend ختم ہو گیا اچھے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ people who are competent with the wisdom to understand the sense of law not even the degree actually کہاں سر کیوں نہیں یہ چیزیں ادھیر کی جاری اس سے بھی اگلی بات ہے دیکھیں کچھ لوگ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے آپ سپریم کورٹ کے اندر ہاورڈ کی جو دیم تھی انہوں نے صرف اٹرنی جنرل اپوائنٹ کر کے چھ مہینے کا ان کو ایکسپیرینس دلایا انگلینڈ کے اندر فرانس کے اندر اکیڈیمیا سے بھی لوگ لاتے ہیں یہ کیا ہارڈ انڈ فاس رول کے ایک بندہ پریکٹس کر رہا ہے وہ پریکٹس دیکھیں اس نے کس لیول کی کی اور ججمنٹ کیسی دے سکتا تو یہ ساری چیزوں کو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور پھر آپ لوگوں پہ کیوں ریلائی نہیں کرتے یہ نو لوگ وہاں پہ یہ پھر بھی ایک سسٹم ہے اور اگر آپ امپروو کرنا چاہتے پارلیمنٹ 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 نیپرنگ کنٹریز میں کیا ہو رہے ہیں ہم ہمیشہ انڈیا سے ہمارا ہر معاملے میں کمپیریسن ہے اور جب ہم اپنے معاملات اپنے کورٹس کے معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں ادھر بھی دیکھنا پڑتے وہاں پہ کیا پریکٹس ہے کہ کس طریقے سے جو ججز ہیں ہائی کوٹس سے ان کی ایلیویشن کس طریقے سے جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا تھا وہی پرولیمنٹ پریکٹس ہے کہ چیف جیسس پاکستان کا رول ہے وہاں پہ مطلقہ پروینشل چیف جیسس کا رول ہے وہاں پہ پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا رول ہے پریزیڈنٹ کا رول ہے ہم نے اس چیز کو ری وزٹ کر لیا ہے وان سیونٹی فائیوے آرٹیکل میں آپ نے اگر سینیارٹی کا بات پوچھئے انڈیا کے اندر بھی یہ چیف جیسس میں ہے نہ سری لنکا میں ہے نہ امریکہ میں ہے یہ نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ میں بھی کہتا ہے نائن وائز من تو سپریم کوٹ سپریم ترین ہے وہاں پہ ہر لحاظ سے ایکسلنٹ جاج ہونے چاہیئے اور ان کا کرائیٹری جو ہے وہ ڈیٹرمنیس بات پہ ہوتا ہے کہ انہ جاج اگر سرو کیا تو کیسا بلکہ اس میں کوئی کباحت نہیں ہے کہ آپ نے جاج کو لیا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ سال کی پریکٹس والا ایک لائر جس کی پنتالیس سال عمر اس کو بھی آپ ایلیویٹ سپریم کوٹ کر دیتے ہیں تو اگر ججز کی فریش اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں تو جو معاملات ہیں پوائنٹمنٹ ہے اپنے فریویٹ لوگوں کو to get them appointed in the high courts ایکچولی یہ ایک اور trend چال پڑا جہاں پہ جس کے لیے ان کو الیکٹ کیا جاتے ان کاموں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے یہ بلکل سیدھی سی بات ہے اس کی سب سی بڑی میری جو بار کی لیڈرشپ ہے وہ کافی انفیریر کوالیٹی کی ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ پبلسیٹی جو کچھ بھی کریں سپریم کوٹ کا آج کل کا الیکشن ہے یہ پچھلے چھ ماہ سے اس کی کمپین ہو رہی ہے ایک دعوت کے اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں جتنے ایک ولیمہ کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اربو روپے لگا کے جب آپ ایک سال کے لیے سپریم کوٹ کے پریزیڈنٹ بنیں گے اور آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے تیار میں نیچرلی آپ کو کروڑا روپے فی ملتی ہے وہ آپ کی لائرنگ کی فی نہیں ہے وہ اس پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور مجھے یہ کہنا دیجئے اس کے اندر جوڈیشری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بنیاد کے اوپر کسی کو آپ ریلیف دیتے ہیں کہ وہ بار کا عددہ دار ہے مت دیجئے ریلیف آپ لائر کی بات سنیں اور سب سے ایکل ٹریٹمنٹ کریں ان کو بھی لوگوں کو ایک آنک سے دیکھنا چاہیے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیجز کی بات خاص چیمبر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جیجز بنتے ہیں ہم ان کے اوپر پر پچھلے دس بارہ پدرہ سال دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سیاست میں وہ لوگ جن کی پریزنس ہے بار کانسل اس سیشن کے انہی کے چیمبر سے لوگ جو ایلیویٹ ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں پھر آپ میں بات کی کہ فیسن جو آپ کو ملتی ہیں پھر آپ کا یہ پروفیشنلزم کامپرومائز ہوتا ہے وہاں پہ سیدھی سیدھی بات کریں آپ لیگلی اس کے اوپر آرگومنٹ کریں کہ وہ پروفیشنل کمپیٹنسی کا لیول ہے جو میرا لیڈر ہے اس کو میرے سے لائک ہونا چاہیے اور میرے سے بہتر ہونا چاہیے یا کم از کم میرے جیسا ہو جو جا کے مجھے ریپریزنٹی نہیں کر سکتا اور وہاں جا کے لائر آرگو نہیں کر سکتا وہ کمیر لیڈر ہے تو ہم اسسسنس ہی نہیں دیتے اور جیسا ہی کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں لکھ کرتے ہیں آپ صرف زبانی کرتے ہیں تو یہ جو کوئلیٹی ہے اور پوزیٹی ڈیبیٹ اگر ہم کرنی ہم کرتے نہیں یہاں پہ بھی ہم نے ایک پارٹی بازی کی گروپنگ کی جیسے ملک میں سیاسی جماعت ان سے لوگ ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں اپنی سیاسی جماعت کا رول وہ بار میں بھی لیتے ہیں یہاں پہ بھی دو گروپ بنے ہوئے ہیں معروف گروپ ہیں اس کا بندہ جو سپورٹڈ ہے اس کو انہوں نے ہر قیمت پر سپورٹ کرنے اور ان کو ایک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے انہوں نے کہا ہنڈڈ پرسنٹ پیمنٹ لے کے آپ کو پلوٹ ملیں گے ہر بار بے وکوف بنایا جاتا ہے اور اس کی کوئی امید ہی نظر نہیں آتی جیسے پاکستان میں ہر آنے والی حکومت کہتے ہیں جی میں گئی کم ہو جائے گی میں نے بڑھتے ہی دیکھی ہے میں نے کسی بندے کو کوئی پریزیڈنٹ آیا یہ مسئلہ آل کرتے نہیں دیکھا اچھا میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتے عام بندے کے کیس فکس نہیں ہوتے پینڈنسی بڑھتی جاری ہے سبریم کورٹ اس کے پر میں وہ کب بات کرتے ہیں اگر ریجسٹریوں کے اوپر ہر وقت بنچ ہونا چاہیے تو میرا کیس جو ہے وہ وقت کے ساتھ انفرکچوس ہو گئے لگتا ہی نہیں میرے یہ ریل پرابلمز ہیں عام وقلہ کے میری فلا کے لیے کام کام کر رہے ہیں میرے بار کا لیڈر جو ہے وہ جج جج کھیل رہے ہیں وہ بھائی جان ٹھیک ہے ججز کا کام بھی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میرا کام کرنا ہے اب وقلہ کی تو قیادت جو ہے وہ اس بارے میں فیل ہو رہی ہے صرف مڈ سلنگنگ دونوں طرف سے ہے گفتگی گفتگو ہے اے لیگل ایڈوکیشن کا اتنا بڑا کام سپریم کورٹ میں جا کے کیا پہلی دفعہ ہوا کہ دونوں گروپوں کو ہم نے کٹھے بنایا بلیو یوں می انہوں نے اس کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے کہ جو ریفری آف لاو کالیجز سے سارے کھل گئے ہیں اگر ہم نے کوئی کریٹیری انٹرنس ٹو دی بار کا بنایا کہ جیتنے پرسنٹ مارکس ہیں انہوں نے اس کو ریڈیوز کر دیا بغیر اگزام کے لوگوں کو کم پرسنٹیج والے لوگوں کو پاس کرتے چلے گئے ہیں جس بندے نے ووٹ لینا ہے میرا تو اب اس کے اوپر مصمم یقین ہو چکا ہے وہ کبھی انصاف نہیں کرے گا بلکہ اب لیگل ایڈوکیشن باقی ایڈوکیشن کی طرف بڑی پینگ ہے اور سب کا کسی نہ کسی ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے اندر حصہ ہے ہم عام وقلہ کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہم ہر وقت وقلہ گردی کہا کہ چند لوگوں کی برائی پہ ہم نے ان بچوں کو میس یوز کیا ہے ان کو دو دو سال انہوں نے پیرا دیے ہے اور بینیفیشری چند لوگ تھے وہ ججز بھی ہو گئے انہوں نے پیسے بھی کما لیے ہم نے ان کے لیے کیا راج اور متعین کی ایندہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میری سوری ٹو سے بار کا رول انتہائی غلط ہے اگر میں بار کا عددہ دار ہوں میں ایک سیاسی جماعت کا ایک کیس لے لیتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی سی فی لے لیتا ہوں اس کے بعد ٹی وی پہ جا کے اس جماعت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں یا اس شخصیت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور میں بار کا عددہ دار ہوں ایک بار کا ریزولوشن بھی لے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کرنے سکتے یہ ہوا ہے ہم بالکل کلیر کٹ ہمارا رول ہے بلکہ بعض اوقات تو گروپ یہ بتاتے ہیں کہ جی میں زیادہ وفادار ہوں اب آج کل بات ہو رہی ہے کہ جو ہے جوڈیشری ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور بھائی میں اگس کو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت سجاد علی شاہ صاحب کا زمانہ تھا تب جوڈیشری ڈیوائیڈ نہیں تھی ہمارے بار کے پریزیڈنٹ جو اس وقت کے تھے چاہ رہے ہیں اور اس میں ساتھ ہی ساتھ صحافی بھی شامل ہیں اور ان میں سے چند صحافی جو کہ ججز کے بڑے خاص منظور نظر ہیں کیونکہ جج صاحبان کو بھی تو یہ وقت کے ساتھ ایسا ایک شوق پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ٹکر چلنے چاہیے تو وہ جو جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ ان کا ایسا نیکسس ہے تو یہ ورلی مزاق کا باعث بن جاتی ہے کوئی کوئی سلیشن نظر آ رہے ہیں یہ جو کرنٹ اس وقت کرائیسس ہے جس میں ڈیبیٹ ہے ایمبیرسمنٹ ہے پڑھے لکھے لوگ جوڈشی کی طرف دیکھتے ہیں کہ انصاف ملے گا جب ہم اپنے معاملات اور یہ وہ لوگ جو سپریم مائنڈ کے لوگ ہیں وہ اپنے معاملات خود سارٹ آٹ نہیں کر سکتے ہمیں ڈویزن نظر آتی ہے ہمیں باعث نظر آتا ہے نیپوٹیزم نظر آتی ہے گروپس نظر آتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گروپ کے ججز جو ہیں بھڑ جائیں دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے دو یو فائنڈ اینی سلیوشن ار ریشنیل کمیگ انٹو فورس دی نیر فیوچر دیکھیں ریشنیل یہ ہے کہ اگر بیٹر سنسز پریویل کریں یہ وہ مسئلہ ہے کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں سٹیک ہولڈر جوڈشری بھی ہے سٹیک ہولڈر ہم بھی ہیں ہمیں بیٹھ کے آپس کے اندر تیہ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں خرابی ہے خرابی یقیناً ہے یہ جو سوو موٹو جورس ڈکشن ہے یہ پبلک انٹرس لیٹیگیشن کے کیسے ہیں آرٹیکل وانٹی فور تھری ہے اس کے اوپر رولز ہم نے بارہ بنا کے لیے آپ بنائیں اس کے کوئی پیرامیٹرز تیہ کریں تاکہ جوڈیشل ایکٹویزم کے اندر اور جوڈیشل ریسٹرینٹ کے اندر کوئی بیلنس پیدا ہو سکے آپ کریں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر جو آپ کا طریقہ کار ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اقربہ پروری وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے ان کا رول ہو اسی طرح اگزیکٹیو کو بھی ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرانی پڑتی ہے تو اس پہ بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوپریٹ کریں جیسے ایک آج کی جو اپوزیشن ہے وہ کل کی حکومت ہو سکتی ہے کل کی حکومت آج کی اپوزیشن بھی تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں بڑے سکیل پہ ابھی آپ کے پاس اگلا مسئلہ پھر کھڑا ہے آپ دیکھئے گا کہ چیئرمن نیب کا مسئلہ ہے اس کے اندر آ جائے گا کہ جی اگر دونوں نہیں بیٹھتے تو پھر کیا سپریم کورٹ کیا جیسے صاحب کا رول ہے یا نہیں ہم دیکھتے رہے ہیں کئی دفعہ جوڈیشری جو آپ نے بڑھا لیتی ہے طاقت کبھی اگزیکٹیو پاور فل ہو جاتی ہے بیلنس تو کئی پہ ہے ہی نہیں پھر ہمیں ایک اور مسئلہ آ جائے گا ہم الیکشن کمیشن سے کوئی ہم راضی نہیں تو یہ جو نیشنل ایشیوز ہیں نا اس کے اوپر ہمیں کنسنسز کرنا ہے آپ اس میں بات چیت کرنی ہے اور مستقل بنادہ پر جب تک آپ میں سے حل نہیں کریں گے اور کونسیچوشن میں جو ریکوائیڈ چینجز ہیں وہ بھی نہیں لائیں گے جہاں پہ ہمیں رولز بنانے ہیں وہ رولز نہیں بنائیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کہیں جی فلاں بندہ نے کیا اس کو ہم ریفرنس دیں گے اس کو ہم ریفرنس نہیں دیں گے آپ کیوں پریفرنس دیتے ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں جی ایک خاص جاج کے پاس میرا کیس لگنا چاہیے یا بھی دیکھیں پچھلے دنوں میں اگر چیف جیسٹس صاحب نے ایک بنچ ہی تو بنانا ہوتا ہے یہ عرصہ درہ سے یہ بات ہوگی اس کا مطلب ہے کہ سترہ کے سترہ لوگ پھر سترہ چیف جیسٹس ہونے چاہیے ہیں بھئی پھر چیف جیسٹس کا کیا مقصد ہے آپ بالکل نوٹس لے سکتے ہیں اور درست فیصلہ ہے سپریم کورڈ کا کہ آپ جا کے چیف جیسٹس صاحب کو کیا بینچ بنایں بھلے وہ آپ ہی کا بینچ بنا دیں یہ جو فیموس دھرنا کیس ہے اس کے اندر قاضی فائز حصہ صاحب نے نوٹس لیا تھا اور انہوں نے مشیر علم صاحب کے ساتھ فائز حصہ صاحب نے بنایا تھا اس بینچ نے سنا اور وہ ڈسپوز آف ہو گیا تو چیف جیسٹس جو ہے کل کے بھی وہ چیف جیسٹس بنیں گے انہوں نے خود بھی کل کو چیف جیسٹس بننا ہے تو ہم ایسی چیزیں نہ سیٹل کریں کہ کوٹ میں جا کے ایک بندہ کیس پکڑا ہے ریجسٹرار کو بھی آپ بیچ میں سے جو ہے نا وہ فارق کر دیں ہاں آپ ڈیمانڈ کریں جیسے آپ کی ڈیمانڈ ہونے چاہیے کہ نہیں ایگزیکٹیو کا لوگوں کو آپ ریجسٹرار اپوائنٹ نہ کریں لیکن یہ باتیں بیٹھ کے ہوں گی یہ جائز مسئلہ ہیں جن کو ریز کرنا چاہیے everything is not alright کوئی ideal situation کوئی نہیں ہے کہ یہ نائن جیجز نے جو کر دیا کمیشن میں بیٹھ کے یا نائن میمبرز نے کر دیا یہ کافی بالکل ٹھیک ہے اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے لیکن as the law stands as the judgment stands یہ principle جو سینیارٹی والا ہے اس وقت بالکل وہ اگرورت وہاں ہے یعنی سپریم کورٹ کے لیے یہ کوئی رول نہیں ہے اور میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں جیسے جیسٹس آشا ملک کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی بالکل درست اپوائنٹمنٹ ہوگی اور وہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک positive side ہے احرک کی کہ کم از کم ہمارے part of the world میں جو third world country ہیں اس کے اندر ایک خاتون chief justice سپریم کورٹ کی جیسٹس بن رہی ہیں جیسے بلوچستان کے در بھی head are ladies chief justice already فخر نساء خوکر صاحبہ سے جو بھی جاتی ہوئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ان کو بھی representation مل رہی ہے تو ہم positive aspects باہر جب جاتے ہیں باہر جاتے ہیں ہم اپنی judiciary کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس female judges ہیں آپ کے high court پہ اور supreme court پہ اور ہم شرمندگی سے cut a very sorry figure ہمارے پاس ہے نہیں at least we can rate the people کہ ایک خاتون ہمارے پاس ایسی ہیں اور میرا خیال ہے کہ she deserve on a merit also جی بات صدی سے یہ جی supreme court کے اندر تو ایک اور بڑی عالی چیز ہے کہ جو کوئی بھی judge صاحب اکیلے نہیں بیٹھتے کم از کم دو judges بیٹھتے ہیں یہ اس سے بڑا bench ہوتا ہے تو آپ کو جو ان کے experience کا بھی benefit ملتا ہے and you are trained on the bench ٹھیک ٹھیک thank you very much بہت شکریہ یہ بہت important تھا کہ ہم سمجھے ہمارے پاس جس طرح ہم نے بات کی کیا جاتا غلط impression جاتا ہے اور یہ بڑا important ایک history کا juncture ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ تیہ کرنے کہ judges کی elevation جو ہے اس کا criterion کیا ہے merit کیا ہے اس merit کو define کرنے کے لیے ہمیں ایسی personality چاہیے تھی ہمارے وقلہ کے اندر سے جو history کو بھی جانتے ہوں جو اس perspective کو بھی جانتے ہوں جو wisdom بھی دے سکیں جو ہمیں way forward بھی بتا سکیں میرا خیال ہے کہ آج کی یہ گفتگو جو میاں زفر کلان اور جیسا آپ کے ساتھ ہماری تھی it is going to go a long way خاص طور پر youngsters کے لیے کہ اگر آپ history کے perspective میں اور relevance دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں جو ہے ان کو قانون کے مطابق adhere کیا گیا اور اس کی violation کی گئی there cannot be a better lesson learned than this particular conversation اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے دیکھیں اور بار بار دیکھیں because this is going to show you a way forward thank you